بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم AutoCAD Mechanic and Desktop 2006 کے اندر ایک لائن کو مختلف طریقوں سے ڈراؤ کرنا سکھیں گے تو چلتے ہیں ساب شویر کو اوپن کرنے کے سب سے پہلے ہم اس ٹرائنگ کا یونٹ چیک کریں گے اس کے لئے کمانڈ میں شارٹ کٹ یو ان لکھ کر انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹرائنگ یونٹ سوالا ڈائلاؤگ باکس اوپن ہو جائے گا چونکہ ہم میٹر یونٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہم میٹر کو سیلیکٹ کریں گے بائی ڈیفالٹ جو لیندھ کا فارمیٹ ہے جو انگل کا فارمیٹ ہے وہ ڈیسیمل میں ہے تو اس کو ڈیسیمل میں ہی رہنے دیتے ہیں اور جو پرسیجن ڈیفالٹ میں آ رہی ہیں دونوں کی اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں اور اکی پرس کر دیتے ہیں اب لائن کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیزائن پہ جائیں اور لائن پہ کلک کر دیں تو یہ لائن کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کمانڈ وینڈو کے اندر اس کا فل نیم لائن لکھیں تب بھی یہ کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یا اس کا شورٹ کٹ ل لکھیں تب بھی یہ کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اب یہ ہم سے لائن کا سٹارٹنگ پوائنٹ مانگ رہا ہے کوئی بھی ہم دے سکتے ہیں اور نیکس پوائنٹ جو کہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے وہ یہ مانگ رہا ہے تو کوئی بھی دے سکتے ہیں اسی طرح یہ لائنز جو ہیں یہ لگتی رہیں گی اب اس کمانڈ میں جو نیکس لائن ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ پچھلی لائن کا انڈ پوائنٹ لے رہا ہے اگر ہم نے ترمینیٹ کرنا ہو اس کو تو رائٹ ماؤس بٹن پرس کر کے انٹر پرس کریں تب بھی یہ کمانڈ ترمینیٹ ہو جائے گی یا انٹر پرس کریں کی بورٹ سے یا سپیس پار بٹن پرس کریں یا اسکیپ کا بٹن دبائیں تب بھی یہ کمانڈ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہ تو تھا ایک راف میتھڈ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں بتا کہ اس لائن کی لیندھ کتنی ہے اور یہ کس اینگل پہ ہے نیکسٹ ہم کسی بھی اینگل پہ ایک ہوس لیندھ کی لائن لگانا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہم کمانڈ ایکٹیویٹ کریں گے پرس کر گے پہلا پوائنٹ دیں گے اب کوئی بھی اینگل ہے اس کے اوپر ہمیں ایک ہوس لیندھ کی لائن چاہیے اینگل ہم نے یہ کر دیا موس کو ہم چاہیے نہیں کر رہے اور یہاں پہ ہم 150 پرس کریں گے تو یہ 150 لیندھ کی لائن لگ جائے گی اگر ہمیں اینگل بھی ایک ہوس اینگل پہ لگانا ہے لائن کو تو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں پہلا پوائنٹ اسی طرح دیں اب ہم 45 ڈگری جو کہ پاسٹ اپ ایک سکس کے ساب سے کونٹر کلاکوائز ڈریکشن میں دینا چاہا رہے ہیں 150 لیندھ کی لائن لگانا چاہا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھیں گے کمانڈ وینڈو میں ایڈ دی ریٹ 150 less than 45 ڈگری تو یہ 150 لیندھ کی 45 اینگل بناتے ہوئے پاسٹ اپ ایک سکس کے ساتھ لائن لگ جائے گی اس کی لیندھ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ 150 ہے اور اس کا اینگل بھی ہم چیک کر سکتے ہیں نیکس میتھڑ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاسٹ اپ ایک سکس 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 جانتے ہیں تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں سیمپل ڑ پریس کر کے دوبارہ کمانڈ ایکٹیویٹ کریں پہلا پوائنٹ اس کو دے دیا اب پاسٹ اپ ایکسے پر ایکسے پر دراؤ کرنا ہو سیدھی لائن وائی پر درو کرنا ہو نیکٹ ایکسے پر درو کرنا ہو یا نیکٹ اپ یکٹیو وائی پر درو کرنا ہو تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر ارتو پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی ارتو ایکٹیویٹ ہوگا تو اب لائن صرف چار ڈریکشن میں لگ سکتی ہے اس ڈریکشن میں کرنا ہو لگانا ہو لائن کو تو ماؤس کو اس سیٹ کر کے 150 پریس کریں تو یہ 150 کی لائن لگ جائے گی پاسٹو ایکس ایکسس پر اسی طرح وائی ڈریکشن میں کر کے 120 پریس کریں تو یہ وائی ایکسس پر سیدھی لائن لگ جائے گی نیکس میتھڈ میں ہم ڈینایمک انپٹ کو دیکھیں گے ایف ایٹ پریس کر کے آرثوں کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آرثوں اس کا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ڈینایمک انپٹ دینی ہو تو اس کے لئے یہاں پر اس کو کلک کریں اب یہ ہم سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انپوائنٹ کے ساتھ یہ لینڈھ ہم سے مانگ رہا ہے اور ساتھ انگل بھی ٹیپ کے ساتھ ہم ان دونوں میں جا سکتے ہیں پہلے ہم اس کی لینڈھ دے دیتے ہیں 200 اور نیکس اس کا انگل دے دیں گے 60 تو یہ پاسٹو ایکس ایکسس کے ساتھ 200 لینڈھ کی لینڈ لگا دے گا ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم کوئی سے دو پوائنٹ کی در میں فر ایک جمپل یہ دو پوائنٹ ہے ان کے در میں لائن کو لگانا چاہ رہے ہیں تو L پریس کریں اور Shift Right Mouse بٹن پریس کریں گے اور Endpoint کلک کریں گے تو یہ اس کا Endpoint پکڑ دیں گا اسی طرح دوبارہ پریس کریں Endpoint پہ کلک کریں اور دوسری لینڈ پہ Endpoint دیں گے تو یہ لائن ان دو پوائنٹ کی در میں لگ گئی ہے